ہر ہر مہادیو جائے بھولے نات نمشکار دوستوں آپ سبھی کا شواغت ہے دھرم گیان کے مارگ میں آج ہم بات کریں گے تلسی میں اگ جائے منجری تو ترنت کریں یا اپا نہیں ہوگی دھن کی کمی ملنے لگیں گے سارے سکھ دوستوں آپ لوگ ویڈیو کو لاشت تک یعنی کی انت تک جرور دیکھئے گا میں سبھی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو کی بہت ہی کمال کا اپا ہے ابھی تک آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہیں اگر آپ لوگ ہم سے جوڑنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن دبا لیں جسے کی جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستوں ہندو دھرم میں تلسی کو پوجنی اصطان دیا گیا ہے اور گھروں میں ہر گھر میں صبح سام نیامی طور پر اس کا پوجن کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تلسی کی منجری آپ کی جیون میں خوزہالی بھی لا سکتی ہے دوستوں تلسی کے پودے کا کیول دھارمی کی نئی بلکی چانہ تلسی کی پوجا کی جاتی ہے اور آروید کے انسار تلسی کے پتے کئی بیماریوں سے چھوڑکارہ دیلانے میں مدد کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تلسی کے پودے میں اگر منجری نکل آئے تو وہ بہت پھائدے مند ہوتی ہے تلسی کے منجری آپ کے لیے چمتکاری ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو منجری کے کچھ اپائے اپنانے ہوں گے چلیے اس اپائے کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں دوستو ویڈیو کو انت تک یعنی کی لاش تک جرور دیکھئے گا جسے کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائے دوستو جوتی ساست کے انسار اگر آپ کے تلسی کے پودے میں منجری نکل آئی ہے تو یہ بہت ہی سو مانا جاتا ہے دھارمک منیتاؤں کی انسار بھگوان بیشنوں کو تلسی اتی پری ہے اور ان کی پوجا میں تلسی کا بھی جیس طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایسے میں اگر آپ تلسی کے پتوں کے ساتھ ہی تلسی کی منجری بھگوان بیشنوں کو ارپیت کرتے ہیں تو اس سے رکا ہوا دھن واپس آنے کی سمبھاؤنہ بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی آئے میں بریتھی بھی ہونے ہوتی ہے یعنی کہ گھر پریبار کے لوگوں کے آئیوں میں بریتھی ہونے لگتی ہے تو آپ پتے کے جگہ پر منجری بھی آپ بھگوان بیشنوں کو چڑھا سکتے ہیں اسے بھگوان بیشنوں اور اتی پرسند ہوتے ہیں بھگوان رام بھگوان کرشن اور بھگوان بیشنوں کو آپ بینہ تلسی پتہ کے بھوگ ہم سبھی جو ہیں نہیں لگاتے ہیں تو اس کے جگہ پر آپ تلسی کے منجری بھی چڑھا سکتے ہیں اب چلی دوسرا اوپائے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یادی آپ دھان پرابتی و دھان لاپ کی کام نہ رکھتے ہیں تو تلسی کے منجری کو ایک لال رنگ کی کپڑے میں باندھیں اور پھر اس کپڑے کو اپنی گھر کی تیجوری میں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اسے گھر میں ہمیشہ مالک چمی کی کرپا بنی رہتی ہے اور برکت بھی ہمارے گھر میں بڑھنے لگتی ہے دوستو تیسرا اوپائے ہے کہ تلسی کی طرح ہی گنگا جل کو بھی ہندو دھر میں پویتر مانا گیا ہے اس لیے تلسی کی منجری کو گنگا جل میں ملا کر گھر کی اتر تیزہ میں رکھ دیں پھر روجانہ اس جل کا پوری گھر میں چھڑکاؤ کریں ایسا کرنے سے گھر میں آ رہی نیگیٹیویٹی دور ہوتی ہے اور آرثیک اسطیتی میں بھی صدہار ہونے لگتا ہے دوستو تیسرا اوپائے ہے اس کے علامہ مالک چمی کی پوجہ کرتے سمیں پوجن سماغری میں تلسی کی منجری کو سامل کرنا شوح مانا جاتا ہے خاص طور پر شکربار کے دن مالک چمی کو تلسی کی منجری جرور ارپیت کریں اس سے مالک چمی کی کرپا بنی رہتی ہے اور دھن کا آگمن بھی ہمارا بننے لگتا ہے دوستو تلسی جو ہے پوجنیے ہوتی ہیں اور تلسی کا ہر نیم ہمیں جاننا عوض سے ہی ضروری ہوتا ہے سبھی نیم میں آپ لوگوں کو اس میں بتاؤں گی دوستو تلسی کے پودے کو بہت ہی پویتر مانا جاتا ہے منیتا ہے کہ تلسی کے پودے میں مالک چمی کا باش ہوتا ہے جس گھر میں تلسی کا پودہ ہوتا ہے وہاں مالک چمی اور بھوان بیشنوں کی کرپا دریشتی بنی رہتی ہے دھارمک دریشتی کوڑ سے نیمیت روپ سے تلسی کی پودے کی پوجا کرنے سے مالک چمی کا آسیبات پرابت ہوتا ہے گھر میں تلسی کا پودہ لگانے کے کچھ خاص نیم ہوتے ہیں جس کا پالان کرنا ضروری ہے مانا جاتا ہے کہ تلسی سے جڑے ان نیموں کا پالان نہ کرنے سے گھر میں دور بھاگے بھی آتا ہے چلیے جان لیتے ہیں تلسی کے پودے سے جڑے سبھی نیم دوستوں کبھی بھی روی بار کے دن یعنی کی روی بار کے دن تلسی کو تلسی کے پودے میں جل ارپیت نہ کریں اور نہ ہی اس دن پتہ توڑیں اس کی پتیات نہیں توڑنا چاہیے ایسا کرنا اصوبہ مانا جاتا ہے گھر میں تلسی کا پودہ ہے تو اسے کبھی بھی اندھیرے میں نہ رکھیں سام ہوتے ہی تلسی کے پودے کے پاس ایک دیپک جرور جلائیں اسے کھولی جگہ پر رکھیں تلسی کی سوکھی پتیوں کو کبھی بھی پھینکے نہیں بلکہ پتی کو دھو کر تلسی کے پودے کی مٹی میں ہی دبا دیں تلسی کا سوکھا پودہ گھر میں نہ رکھیں کیونکہ یہ پریوار سدسوں کے لیے بہت دربھا گلاتا ہے جب تلسی سوکھ جائیں تو انہیں ترنت لے جا کر کے انکھاڑ کر کے آپ جل میں پروہیت کر دیں یا کہیں اچھی اصطان پر رکھیں پھر نئی تلسی کوئی بھی ایک آجسی پر آپ لگا لیں دوستو تلسی کا پودہ کبھی بھی دچھن پورو دیسہ میں نہ رکھیں کیونکہ اس دیسہ کو اگنیے کی دیسہ مانی جاتی ہے تلسی کا پودہ جمین میں نہ لگائیں بلکہ ہمیسہ گملے میں لگانا چاہیے یا کچھ موچا کر کے انہیں لگانا چاہیے کہ جس سے جھاڑو اڑو نہ لگ پائے اس پرس نہ ہو کبھی بھی گملے میں ہی لگانا چاہیے یا ان کا آسطان تھوڑا موچا کر کے لگانا چاہیے کبھی بھی عیسان کون میں ہمیں تلسی کا پودہ لگانا چاہیے اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ تلسی کے پودے کے آس پاس گندگی کبھی نہ ہونا چاہیے تلسی کے پودے کو کسی بھی کاٹے دار پودے کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے کبھی بھی تلسی کے پتوں کو چاکو کہنچی یا پھر ناکھون کی مدد سے نہ توڑیں اس کے لیے انگلیوں کا استعمال کرنا چاہیے کبھی بھی تلسی کے پتوں کو اناوشک روپ سے نہ توڑیں ایسا کرنا پاپ مانا جاتا ہے بینا ہو جائے کتنی لوگ جھائیں تلسی کے پتے توڑتے رہتے ہیں کبھی بھی نہ توڑے ایک آرسی ایک آرسی کی دن ربی بار کی دن اور ایسے تو مانا جاتا ہے کہ سکر بار کی دن بھی ہمیں نہیں چھونا چاہیے لیکن ایک آرسی دو آرسی اور پونیما پر بھی ہمیں تلسی کا پتہ جو ہے نہیں توڑنا چاہیے ربی بار کو بھول کر بھی نہ کریں ایسا کام تو ربی بار کی دن تو ہمیں چھونا ہی نہیں چاہیے بینے آسنان کیے تلسی کے پتے کو نہ توڑیں اور نہ ہی چھویں نہ ہی توڑیں پوجہ میں ایسے پتے بھگوان دوارہ شوکار نہیں کیے جاتے ہیں کیول دھار میں کیا شاست کارنوں پر ہی تلسی کے پتے توڑیں سوریہ آس کے بعد بھی تلسی کا پتہ ہمیں نہیں توڑنا چاہیے یعنی کی سوریہ ڈوبنے کے بعد بھی ہمیں تلسی کا پتہ بھول کر بھی نہ توڑیں بہت لوگ ہیں سوریہ آس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ تلسی کا پتہ توڑ لیتے ہیں کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے تلسی اگر آپ لگائے ہیں تو نیمیت روپ سے آپ اپنے مکھ دوار پر ایک تلسی جرور لگا دیجئے اور نیمیت روپ سے آپ اسے جل ارگ جرور دیجئے پہلے سوریہ بھگوان کو جل دیجئے پھر اس کے بعد آپ تلسی ماتا کو ارگ دیجئے یدی آپ پرتی دیر تلسی پوجن کرتے ہیں اور جل چڑھاتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ روی بار کے دن بھول کر بھی تلسی میں جل نہیں چڑھانا چاہیے اس دن تلسی ماتا جو ہے بھگوان بیشنوں کے ساتھ رہتی ہیں تو انہیں ڈشٹر نہیں کیا جاتا ہے یدی آپ سندیہ کال میں پوجن کر رہا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ تلسی کو دور سے ہی پرنام کریں بھول کر بھی سام کو تلسی کے پودے کو اسپرس بھی نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ نہیں چھونا چاہیے اکثر ہم لوگ تلسی میں جب دیپک جلاتے ہیں تو آسن نہیں دیتے ہیں لیکن تلسی میں دیپک جلاتے سمیں اکچھت چاول کا آسن ہمیں دینا چاہیے یعنی کہ نیچے تھوڑا سا چاول یا گہوں کچھ بھی آپ گہوں رکھ دیں اس کے اوپر سے آپ دیپک کو رکھیں کبھی بھی خالی دیپک ہمیں نہیں جلانا چاہیے اسے دیپک کا فلا میں نہیں ملتا ہے منیتہ کے انسار مہلاؤں کو تلسی پوجن کرتے سمیں بالوں کو کھولا نہیں رکھنا چاہیے انیے پوجا انشتانوں کی طرح تلسی پوجا کرتے سمیں بھی بالوں کو باندھ کر رکھنا چاہیے کبھی بھی بال کھول کر تلسی میں جل آرپیت نہ کریں مہلائے بھول کر بھی کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کے سبھی سدس ایک ایک کر کے تلسی میں جل آرپیت کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ادھک جل سے تلسی کی جڑ کو نقصان پہنچتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوکھنے لگتی ہیں اور تلسی کا سوکھنا صوب نہیں مانا جاتا ہے تو اگر سبھی سدس اگر جل دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کئی تلسی آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں آپ اپنے آنگن میں لگا لیجئے اپنے مکھ دوار پر لگائیے اپنے چھت پر لگائیے اگل وگل میں جہاں پر بھی جگہ ہے وہاں پر آپ تلسی لگائیں اور ایک ایک پودے میں ایک ایک بیکتی جو ہے گھر کا جا کر کے جل اس میں گرا دیں اگر ایسا سو بیدہ نہیں ہے تو تھوڑی تھوڑی جل آپ لوگ کر کے گرا اس سے تلسی سوکھے گی نہیں اکثر لوگ تلسی کو چنری وڑھانے کے بعد اسے بدلتے نہیں ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے انہے دیوی دوتاؤں کی طرح تلسی کے وزدر بھی بدلتے رہنا چاہیے دوستو ابھی ادھک ماس چل رہیے ادھک ماس میں آپ لوگ ماں تلسی کو لال چندری اور چوڑیاں جو ہے جرور ارپیت کریں سنگار کی سمان ہمیں ارپیت کرنا چاہیے اور چندری جرور بدلنا چاہیے اس سے بہت ادھک لاپ ملتا ہے ہمیں ادھک ماس میں جو ہے ماں تلسی کی پوجا بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے ایسے تو ڈیلی کرنا چاہیے ڈیلی کرنے سے ہمارے گھر میں کبھی دھنے دھان کی کمی نہیں ہوتی ہے دوستو آپ لوگ پوجا اوض سے کریں ماں تلسی کی تلسی کے پودے کو سندھیا کال میں چھونا برجیت ہے یہ بھی میں بتا چکی ہوں دوستو آپ لوگوں کو بھول کر بھی تلسی کے پاس تلسی کے آس پاس چپل جوتے یا کالے رنگی کے کوئی بھی کپڑے نہ رکھ ہیں تو تلسی کی میں سمپون جنکاری آپ لوگوں کو بتا دی ہوں اگر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہوگا تو آپ لوگ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی کر دوں گی تو پھر ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دھنے باد آپ لوگ ہستے رہیے مسکراتے رہیے خوک خوش رہیے